زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے سابدان رہنا ضروری ہے روز مرہ کیاپا دھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کیا پیا اسپاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پرباوت ہو سکتا ہے اس لیے ہارن بٹا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی ایک خبر جاپ کے جار میں فسانے والے دلالوں سے ٹڑیتی ہے دراصل دلی میں پولس نے ایک ایسے گروہ کا بھنڈا پور کیا ہے جو پہلے مہیلاؤں کے لیے اچھی نوکری کی ویکنسی ویب سائٹس پر دیتے تھے پھر مہیلہ سے باتشیت کے بعد انہیں جاپ آفر لیٹر دے کر دلی بلا لیتے تھے لیکن دلی آنے پر مہیلاؤں کو قید کر لیا جاتا تھا اور انہیں جبرن ویشہ ورطی کے دھندے میں دھکیل دیا جاتا تھا ایسے میں اس خبر کو لے کر ہون بجانا ضروری ہے تاکہ جاپ کے جھاسے میں آ کر کوئی اور مہیلہ ایسے گین کی شکار نہ دلی ہی نہیں ایسے گروہ دیش کے کسی بھی شہر میں آکٹیب ہو سکتے ہیں اس لئے ایسے خطرے سے سابدھان ہونا بہت ضروری ہے نوکری دینے کے بہانے دلی بلایا تھا لیکن جیسے ہی وہ دلی پہنچی اسے وسنت پنج اپارٹمنٹ میں جبرن قید کر لیا گیا اور ویشہ ورطی کے لیے مجبور کیا جانے لگا انیس تاریخ کو ہمارے کو ایک پی سی آر کال ملتی ہے کہ ایک یوکتی دوارہ جو کی رائیپور کے رہنے والی ہیں کہ وہ ڈسٹریس میں ہیں ان کی سسٹر نے کال کی تھی اور جب ہماری جو لیڈی آئیو اور وسنت کنج نور تھانے کی جو ٹیم ہاں پہنچتی ہے تو پایا جاتا ہے کہ یہ یوکتی کو گیتانجلی سلون میں نوکری کے جانسے سے بھولایا جاتا ہے جاپ لیٹر آفر لیٹر دے کے اور اس کو پھر ایک جگہ وسنت کنج مینڈ ڈی بلوک میں ایک جگہ ہے پٹکلر وہاں پہ اس کو لے جا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ اسے بتا جاتا ہے کہ اس کو دہے بھیاپار کی طرف دکھیلہ جا رہا ہے پیڑک مہیلہ کو لے کر دلی پولیس وسنت کنج علاقے کے اس اپارٹمنٹ میں گئی تو اسے وہاں اصم کی ایک اور مہیلہ ملی جس نے بتایا کہ اسے ای کامرس میں نوکری کا لالچ دے کر فسا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں سے پکڑی گئی مہیلاؤں نے آروپ لگایا کہ امید مہیلاؤں کو جبرن اس گھر میں قید گر رکھتا تھا اور پھر انہیں گراہکوں کے پاس بھیجتا تھا پوچھتاچ میں پتا چلا کہ امید سائنس گریجویٹ ہے اور اس کے پاس ماسٹر ڈگری بھی ہے وہ پیڈیتوں کو لبھانے کے لیے آن لائن ویجیапن پوسٹ کرتا تھا ویجیапنوں میں دلی اور انسی آر میں مہیلاؤں کے لیے ریسرپشنیسٹ پرائیوٹ سیکٹری اور ایکزیکیٹیو پدوں کے لیے آکرشک نوکریوں کی جانکاری دی جاتی تھی جو ایک جھٹکے میں لوگوں کو پسند آ جائے اور جب مہیلائیں آفر کے مطابق دلی آتی تھی تو وہ انہیں وسند کنج میں قرائے کے اپارٹمنٹ میں قید کر دیتا تھا اور پھر انہیں گرگرام اور دلی کے آلگ-الگ علاقوں میں گراہکوں کے پاس بھیج دیتا تھا کل ملا کر تین لڑکیاں پولیس کو برامد ہوتی ہیں صرف ایک لڑکی کی ہمت کی وجہ سے اس ماملے میں اب تک پولیس نے جو مکھیا روپی ہے جس کا نام امیت بتایا جا رہا ہے اسے گرفتار کر لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ساتھ بینک ایکاؤنٹس کو بھی پولیس نے سیج کیا ہے جاج کی دوران پولیس کو ایک اور مہیلہ میری جو ہیماشل پردیش کی رہنے والی ہے اس نے بتایا کہ امیت نے اسے انٹیویو کے لیے کشنگڑ اپنے گھر پر بلائیا تھا اس نے اس کے ساتھ بلاتکار کرنے کی کوشش کی اور آپتی جنک پوٹو کھیچ لیے اور اسے وائرل کرنے کی دھمکی دے کر اس سے ویش عبرتی کروانے لگا پولیس کو جانچ میں اور بھی کئی خلاصے ہونے کی اب امید ہے لیکن آن لائن ویکنسی کے ویجیاپنوں سے ستر کرہنے کی آپ سبھی کو ضرورت ہے اور بہت ہی سوچ ویچار کر اپلائی کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ہی ساوڈھانی والا ہون بھی آپ ضرور بجائیں بھی روی پورٹ گوڈنیس ٹوڈی